ڈلی کو ہرا کر آر سی بی کے شیروں نے مچایا کوہرام ویرات اور رجت پاٹی دار نے کھڑا کر دیا چھککوں کا توفان میدان میں سر جھکا کر روتے رہے رشب پنت ڈنکے کی چوٹ پر پلی آف کھیلے گی آر سی بی پلی آف کی قسم کھا کر ہی میدان میں اترے تھے ویرات ویل جیکس اور رجت پاٹی دار آخری ساس تک لڑتے رہے اکشر پٹیل آر سی بی کے گینبازوں نے پلٹ دیا اتحاق پہلے ویرات کوہلی کے چھککوں پر جھومی انشکہ پھر گھائی شیر کی طرح میدان میں دہارے اشدیال ایک گلتی سے جیت کر بھی ہار گئی دلی کی ٹیم آر سی بی کی پوری ٹیم نے پلی آف کی قسم کھائی تھی دلی کے کپتان رشب پنت میدان کے باہر بیٹھے تھے اور میدان کے اندر آر سی بی کے شیروں نے توفان کھڑا کیا تھا آر سی بی کے ہر کھلاری کی آنکھوں میں پلی آف کی بھوک دکھائی دے رہی تھی پلی آف کی سب سے بڑی جنگ میں آج ویرات کوہلی نے آتے ہی آگ اگلنی شروع کر دی تھی تین چھککے جڑ کر ویرات کوہلی نے ایسی شروعات دلائی اس کے بعد تو دلی کے گینباز کامتے رہے اور آر سی بی کے بلے بازوں نے رنوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا دلی کے کپتان اکشر پٹیل نے ٹوست جیتا تھا اور آر سی بی کو بلے بازی کے لیے للکارہ تھا آپننگ میں آئے ویرات کوہلی نے آتے ہی تابر توڑ چھکے برسانے شروع کر دیئے ویرات کے ہر چھکے پر انوشکہ جوم رہی تھی ویرات کوہلی نے تیہرہ گینباز میں دو سو ساتھ کے شٹرائک ریٹ سے سب تائیس رن منائے تین چھکے جڑے اور کیچ آؤٹ ہو کر چلے گئے سب سے اہم مقابلے میں کپتان ڈوپلیسی نے آف سرینڈر کر دیا چھے رن کے نجی سکور پر وکیٹ دیا اور چلے گئے لیکن تیسے نے نمبر پر آئے ویل جیکس نے شاندار پاری کھیلی انتیس گینوں میں اکتالیس رن منائے اس کے بعد طوفان کی طرح میدان مائے رجت پاٹی دار نے گیند کے دھاگے کھول دیئے رجت پاٹی دار نے تین گگن چمبی چھکے جڑے بتیس گینوں میں باون رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی انت میں کیمرون گرین نے دھوہ دھار انداز میں بتیس رن ٹھوکے آخری تین اوور میں آر سی بی کی بلے بازی فلوپ رہی تھی آخری چار بلے بازوں میں تین کھلاری تو ہاتھا تک نہیں کھول پائے تھے آر سی بی نے دلی کے سامنے ایک سو ستہ سی رنوں کا ٹارگیٹ کھڑا کیا تھا دلی کے وسپوٹک بلے بازوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ تھا لیکن آر سی بی کے گیندباز بھی آج پوری جان جھوکنے کو تیار تھے ورات کوہلی ہر گیند پر اپنے گیندبازوں کا ہنسلہ بڑھاتے رہے ہر اوور میں ڈوپلیسی اور ورات رن نیتی بناتے رہے سب سے پہلے آر سی بی نے ڈیویڈ وارنر کا شکار کیا ایک رن کے سکور پر ان کو پویلین لوٹ آیا اس کے بعد ہشیک پوریل کو دو رن کے سکور پر پویلین بھیجا پورے آئی پیل میں آتشی بلے بازی کرنے والے فریزر میک گرک کسمت سے ماتھ کھا گئے اور اکشر پٹیل نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی آر سی بی کی جیت کے بیچ اکشر پٹیل سینہ تان کر کھڑے تھے اکشر پٹیل نے تین چھکے اور پانچ چوکے لگا کر کچھ دیر کے لیے ورات کوہلی کی سانسے روک دی تھی لیکن انتم اکشر پٹیل بھی ست آون رن کے سکور پر یشدیال کا شکار بن گئے ڈلی کی سب سے بڑی امید ٹریشٹن اسٹپس بھی تین رن کے سکور پر رن آؤٹ ہو گئے تھے ڈلی کے آٹھ بلے باز دھائیں کا اکڑا پار نہیں کر پائے اور پوری ٹیم ایک سو چالیس رن بنا کر ڈھیر ہو گئی اکیلی یشدیال نے تین وکیٹ لے کر ڈلی کی کمر کو توڑ دیا تھا لوکی فورگیوسن نے بھی دو وکیٹ لیے آج آر سی بی کے گیندبازوں نے اپنے دم پر ٹیم کو میچ جتا دیا ورات کوہلی دلی کے ہر وکیٹ پر جھوم رہے تھے دوسری طرف ایک میچ کے لیے بین ہو کر میدان سے باہر بیٹھے رشپنت اپنی ٹیم کی ہار پر آنسو بہا رہے تھے پہلی بار رشپنت کی آنکھیں نم دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس ہار کے بعد دلی کی پلی اوف کی امیدوں کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے لگ بھگ دلی کا سفر ختم ہو چکا ہے جبکہ آر سی بی نے پلی اوف میں کالیفائی کرنے کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا ہے حالانکہ آر سی بی کے لیے بھی پلی اوف کا راستہ